ہلو دوستو نمشکار آدھا آپ سواگت ہے آپ سبھی بھائیوں کا زیادہ شٹائل میں ہیں دوستو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میسیج ہم آپ سب کا پڑھتے بھی ہیں اور کوشش کرتا ہوں اس میں جواب بھی دینے کا تو ہمارے جو ہے سب سے پہلے نمبر پہ آئی ایم ایک بھی بھائی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ تیز کیسے کھیچیں تیز کھیچنے سے جب وہ کھیچتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں دوری پھس جاتی ہے اور جہاں پر جو ہے مین پیچ ہوتی ہے وہاں پر جا کے دور ہاتھ میں پھس جاتی ہے اور وہ کٹ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ سب سے ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ آپ جائے پریکٹس کریے پتنگ اڑا کے اس کو کھیچنے کی کو تیز کھیچے اور کھیچنے کے لیے دیکھئے ہاتھ جو ہے نا جب ہمارے ہاتھ میں دوری ہم آپ کو جائے چونکہ یہاں پہ ہمارے پاس تو دور ہے نہیں تو ہم اسی میں ہی آپ کو بتاتے ہیں تو دوستو ہم اس پہ سمجھا دیتے ہیں اس لیے کی جو ہے ہمارے پاس پتنگ مانجھا یہاں پہ نہیں ہے تو ہم سیدھا پتنگ اڑا کے نہیں دکھا سکتے اگر ہم ایسے کھیچتے ہیں جیسے تو دیکھئے پہلے ہماری یہ انگلی ایسے کر کے پوچھ ہوتی ہے دور کو دباتے پھر ایسے دباتے ہیں پھر دھیل دینے جب ہم دھیل دیتے ہیں تو پہلے یہ والے انگلی کھلتی ہے تھوڑی سی اور پھر اس کے بعد ہم یہاں سے اس کو کور کرتے ہیں دھیلی ٹائٹ یعنی جیسے ٹائٹ دینی ہے تو اس کو اور دباتے ہیں اور دھیلی کرتے ہیں تو اس کو ہی کرنی پڑتی ہے یہاں سے تو کرتے ہی ہیں یہاں سے تو پتنگ کو تھوڑا left to right جب کرنا ہوتا ہے تو کرتے رہتے ہیں اور یہاں سے ہمیں اس کو دھیلی ٹائٹ کرنی پڑتی ہے پتنگ کو کبھی پتنگ اگر پھس جاتی ہے تو اگر کھیچنی پڑتی ہے اگر ہم کسی کو کھیچ رہے ہیں تو ایسے کر کے کھیچیں گے پھر اس کو پکڑ کے دوری جب پکڑتے ہیں تو دیکھو پھر بھی یہ والی انگلی ہماری جو ہے یہ ایسے دباتی ہے پھر ہم اس کو پکڑ کے کھیچتے ہیں اور اگر ہم ایسے کھیچیں گے اور انگلی میں اگر لڑ گئی تو دوری ہمارے ہاتھوں میں الہج جاتی ہے ٹھیک ہے تو ہماری انگلی جب ہم دور کو کھیچیں گے تو یہ ایسے کر کے ادھر جانا چاہیے یعنی ہمارے ہاتھ کے انگلی کی طرف نہیں آنا چاہیے تھوڑی سے جب کھیچیں گے تو ہماری دوری ایسے ہٹ کے جانا چاہیے ٹھیک ہے اور جب ہٹ کے ایسے آج ہے تو فوراں اس کو پہلے یہ چھوڑو پھر یہ چھوڑو اور پہلے یہ چھوڑ دوگے یہ نہیں چھوڑوگے اور پھر جا کے پکڑ لوگے تو یہ دوری میں اس میں فسی رہتی ہے ایسے تو ہمیں جیسے ہی اس کو پکڑ کے کھیچ کے اپنے طرف لائیں گے ایسے تو ہمیں یہ والی کو چھوڑ کے فٹاک سے جو اس کو بھی چھوڑ دینا ہے لیکن پہلے یہ چھوڑے گی اس کو چھوڑا پھر اس کو چھوڑ دیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں پھر ہم یہ والی سے ہاتھ سے پکڑ کے آئیں گے تو پھر یہ والی چھوڑیں گے پھر آگے والی کو چھوڑ دیں کھیچنے میں یعنی ایسے ٹھیک ہے یعنی ایسے جیسے یہ ہے یہ ہم نے کیا پھر یہ پکڑ کے کھیچا ادھر گئی پھر یہ پکڑ کے کھیچا ادھر چلی گی ٹھیک ہے پھر اس کو پکڑیں گے دوری ایسے دبیئے اس کو چھوڑ کے اور پھر ہم آگے والی کو پکڑ کے تیزی سے کھیچیں گے اتنی سی میں سمجھ میں صحیح سے ہی نہیں آ پا رہا ہوگا لیکن آپ لوگ کوشش کریے کہ اسی طریقے سے پتنگ اڑا کے کھیچنے کی پریکٹیس کریے گھر سے تو آپ کا ہاتھ جینا سیٹ ہو جائے گا اور آپ کے ہاتھ میں جب دور نہیں پھسے گی پھر آپ بہت فرتیلی سے پتنگ کو جب کسی کے اندر ایسے جائیں گے یا کھیچیں گے تو دوری ہاتھ میں نہیں پھسے گی اس کے لئے آپ کو پریکٹیس کرنی پڑے گی امید ہے کہ ہمارے بھائی کے سمجھ میں آگیا ہوگا اور اگر سمجھ میں آگیا تو پلیز لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے لائک ضرور کیا کریے لائک سے تھوڑا سا ہمیں جو ہے اچھا لگتا ہے کہ ہمارے بھائی لوگوں کے سمجھ میں آ رہا ہے اور پتہ بھی چلتا ہے کتنے لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند ہے تو پلیز آپ لوگ لائک کریے اور ہمارے چینل کو سبکرائب کریے سبکرائب کرتے سے ہمیں بل آئیکن کو ضرور دبا دیا کریے امید ہے کہ ہمارے کچھ بھائی جن لوگوں نے پوچھا تو ان کے سمجھ میں آگیا ہوگا تو آپ لوگ پریکٹیس کیجئے جب آپ کہاں سیٹ ہو جائے گا پھر آپ کو پتنگ لڑانے میں اور مز آئے گا تو دیکھتے رہیے سیکھتے رہیے زیادہ ٹیل شکریہ دھنیو آج جائے ہیں